سوال یہ ہے کہ اہلِ بیت سے مراد کون ہے؟ مل گیا سبی کو؟ میٹے آپ کو مل گیا؟ اہلِ بیت سے مراد کون ہے؟ 26 نمبر صفحہ ہے 26 مل گیا سبی کو؟ اہلِ بیت سے مراد کون ہے؟ جواب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویاں جانے بیٹے سبق پہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویاں اہلِ بیت میں کون ہے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی؟ تمام بیویاں آپ کی جتنی بھی ازواج متحرات ہیں جتنی آپ کی بیویاں ہیں وہ کس میں آتی ہیں؟ اہلِ بیت میں اچھا اہلِ بیت عربی کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے گھر والے اہل کہتے ہیں والے اور بیت کہتے ہیں گھر کو بیٹے آپ سبق پڑھیں وہ آ جائے گا آپ کے پاس ہی آپ آپ نے بھی جانا ہے؟ چلتے ہیں ذرا سبق پڑھ کے اہلِ بیت سے مراد ہے گھر والے چھوٹا بچہ آپ کا نام کیا اس کا؟ یادہ ٹائم تو چھپ کرانے میں گزر جاتا ہمارا توجہ سے بیٹھیں ذرا اہلِ بیت سے مراد بیانی کے گھر والے اس میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں اور دوسرے نمبر پہ آپ کی تمام اولاد بیویاں اور بیٹے بھی اور تمام بیٹیاں بھی نبی علیہ السلام کے اہلِ بیت میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ سب سے پہلے تمام بیویاں اور آپ کی ساری کے ساری اولاد بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی بیٹیاں بھی اور اس کے بعد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو یہ تیسرا نمبر ہے سب سے پہلے ہے نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں بیویاں موحد بتائے گا دوسرے نمبر پہ کون لوگ ہیں؟ موحد بیٹھا ادھر ہے لیکن اس کی آواز ادھر سے آتی ہے اولاد جی تو زینب بتائے گی تیسرے نمبر پہ کون ہے اہلِ بیت میں؟ ابھی ہاں بتائیں جی حضرت علی شاہ باش کریں کریں یوسف آپ بتائیں اہلِ بیت میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ حضرت علی حضرت علی تین لوگ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے؟ جی مواز بڑا مواز چلیں آپ چھوٹے سے پوچھیں چھوٹے مواز مواز عبدالقادر ہاں جی آپ بتائیں اہلِ بیت میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ خالی بیویاں نہیں کہا نہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں نبی علیہ السلام کی بیویاں تمام بیویاں اور آپ کے تمام اولاد اور آگے حضرت علی اور پھر آگے حضرت علی کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین یہ کون لوگ ہیں؟ اہلِ بیت اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اہلِ بیت سے کون مراد ہے تو آپ نے کیا بتانا ہے سب سے پہلے؟ اس کو اٹھائیں میرے پاس آئیں بیٹے آپ ادھر آکے بیٹھو اللہ خیر کرے گا ادھر آئے لیں جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی آپ کون سا بول رہے ہیں؟ ادھر آکے بیٹھیں آپ کسی بچے کو میں کسی سے بھی بات کرتے نہ دیکھو یہ یاد رکھیں تین دن ہو آگئے ہیں پیار کر رہے ہیں لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ کام خراب ہو جانا ہے؟ جی تو میرا پیار تھوڑا سا نظرہ گڑڑ والا ہوتا ہے تو دیان سے بیٹھنا آپ لوگ ہیں؟ اہلِ بیت میں کون کون لوگ آتے ہیں سب سے پہلے؟ ایک بادشاہ کو نا موسیقی سننے کا شوق ہوا اس نے بلالی یہ سارے باجے بجانے والے ایک درمیان میں دیاری باز بھی چلا گیا اس کو کوئی باجا باجا بجانا نہیں آتا تھا تو وہ سارے بجا رہے ہیں اور وہ بھی موہ میں وہ وانسری وہ لے کے نا وہ پاں پاں کر رہا ہے بادشاہ کو سمجھ آگی بھی اس کو طریقہ ترکا کوئی نہیں آتا اس نے کہا بھی سارے چھپ کر جو اور ایک کے کر کے نا اپنا اپنا جو آلہ ہے نا موسیقی کا وہ بجائیں جب اس کی باری آئی تو بس وہ پاں پاں ہی رہے گی تو اس کو طریقہ نہیں آتا تھا تو آپ میں سے کئی میرے جیسے ہیں جن کو آتا ہوتا کوئی نہیں لیکن یہاں آئی ہیں کارکور کے نا تو وہ بھی اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں تو ایک ایک چیز بتانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سب سے پہلے کون ہے تباکیہ جی اب دوسرے نمبر پہ کون ہے اولاد کئی باجیاں میری بول نہیں رہی بس دیکھ رہی ہیں تھوڑا سا موہ ہلا رہی ہیں بولیں گی تو سبگ یاد ہوگا اب آپ کے آواز بھائیوں سے زیادہ آنی چاہیے تیسرے نمبر پہ کون ہے حضرت علی اب آپ کے آواز ان سب سے آنی چاہیے زیادہ چوتھے نمبر پہ کون ہے حضرت حسن حسین یہ سوال یاد ہو گیا ہے گرجہ کے یاد کرنے کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے آگے ہم ایک اور سوال پڑھتے ہیں آج کے دور میں آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی صحابی کو برا کہتے ہیں بعض صحابہ کو وہ گالم گلوچ کرتے ہیں ان کے ایمان پر شاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو یہ فلان فلان صحابی جو انہا وہ اسلام کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے اس طرح کی کچھ لوگ یہ حرام ہے یعنی کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں لانتان کرنا یہ کیا ہے حرام ہے حرام ہے حفظہ باب کے وعد نہیں آرہی تصویر آرہی کسی بھی صحابی پر لانتان کرنا حرام ہے وعد نہیں آئی حفظہ باب حرام ہے اور آہستہ بولنا بھی سمجھیں کہ آپ کے لئے حرام ہے دو حفظ ہیں دونوں کے وعد بہت مٹھی آرہی صحابی پر لانتان کرنا کیا ہے حرام ہے حرام ہے اور جو بندہ لانتان کرے وہ ملعون ہے وہ کیا ہے ملعون ہے ملعون سے مراد ہے کہ ایسے بندے پر اللہ کی لانت ہے نبی علیہ السلام کی بھی لانتان ہے سارے فرشتوں کی بھی لانتان ہے ساری کائنات کی بھی لانتان ہے یعنی کہ وہ پرلے درجے کا لانتی آدمی ہے جو کسی صحابی کو برا کہے جو کسی صحابی کو برا کہے وہ کیا ہے پرلے درجے کا لانتی آدمی ہے قریب والے کا بھی نہیں پرلے درجے کا لانتی آدمی ہے وہ تو یہ دو سوال ہیں بیٹے آپ نے کل یاد کرنے ہیں تو صرف اسی پر اکتفاہ نہیں کرنا کہ بس ادھر کلاس میں پڑھ لیا ہے تو کل یاد کرنا کل یاد کر کے آنا ہے جی آگے آپ سبق نکالیں ذرا تحارت کے مسائل کا تو یہ ہمارے عثمان بھائی بتائیں کہ جلدی جلدی کتابیں کھولنے سے پہلے کہ تحارت کے مسائل میں چھ چیزیں ہم نے پڑی ہیں بیٹے ادھر دیکھیں ذرا عثمان بھائی کو نئی بات بتانے لگیں جی بتائیں ذرا تحارت کے مسائل کے بارے میں چھ پوائنٹ ہم نے پڑے تھے جتنے آتے ہیں بتا دیں سنتے ہیں سنتے ہیں خاموش جی 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 پیارے بھائی آپ بیٹھے بیٹھے تین چیزیں بتا دیں واش روم کے بارے میں جو ہم نے پڑی ہیں پیرا بیٹے آپ چپنی کر رہی شباش جی آپ کا نام کیا ہے پیارے حمزہ عبدالقادر آپ نے چھ کی چھ باتیں بتانی ہے تحارت کے مسائل کے بارے میں فاطمہ مرسیدوں کے باتے بیٹھے لائن میں لائن ہی خراب کرنے جی اور سبق یاد کرنا چاہیے جی آسیم آپ کا نام ہے آپ بیٹھے بتائیں درہ چھے کی چھی چیزیں جی عبداللہ آپ باقی بتائیں درہ تین آخری چیزیں یہ کام غلط ہے شباش موہد آپ بتائیں بیٹھے تین باتیں بتا دیں واشوم کے بارے میں آپ کو دعا آتی ہے کون سی ہے مجھے بھی بتائیں دیں ویری گوڈ تیسری بات کیا ہے شباش جی عائشہ بیٹھے آپ بتائیں درہ چار باتیں بتانی ہے آپ نے السلام سال دو موالکم السلام بس آ رہے ہیں جی جی شباش ابھی آگے دیکھیں درہ کل ہم نے آخر میں پڑھا تھا کہ گر سے باہر پشاب کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سے ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے دیکھ نہ سکے آگے ہم نے پڑھا تھا کہ پشاب کے چھینٹوں سے بھی بچیں ایک حدیث مجھے کلی آد آتی آتی رہ گئی بلکہ آگئی تھی پر بتاتے بتاتے رہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے اور آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی آپ نے صحابہ کو بتایا کہ یہ جو دو قبریں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے یعنی قبر کے اندر ان کو اللہ کی جانب سے سزا مل رہی ہے زینب میٹھے کیا بتایا ابھی میں نے اٹھیں در آبی در فرانٹ سیٹ پہ آجیں جلدی آو جلدی آو شاوش ٹائم بہت لگ گیا ہے مجھے تو سیدھے سوزے کرتے ہیں ٹائم لگ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی وجہ کو بہت بڑی نہیں ہے ان میں سے ایک آدمی یہ تھا جو چگلیاں لوگوں کی کیا کرتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کی زیادہ سے زیادہ چگلیاں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے دوسرا آپ نے فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی ہے جو پشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا یعنی کہ پشاب کی پرواہ نہیں کرتا تھا بس کپڑوں پر چھیٹیں پڑ رہی ہیں خیر ہے ٹانگوں پر پڑ رہی ہیں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کر دیا اس لئے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اس لئے اپنے آپ کو بچانا ہے شور میں اس لئے بتایا تھا کہ کھڑے ہو کے بھی نہیں کرنا کیونکہ کھڑے ہو کے جب پشاب کریں گے تو کپڑوں پر چھینٹے پڑیں گی آگے ہے کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر یعنی کہ واشیو میں اگر جائیں کہ ضائع حاجت سے فارغ ہو کر بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے آپ نے مخصوص حصے کو بائیں ہاتھ سے دونا ہے ٹھیک ہے یہ بائیں ہاتھ ہے left hand جو ہے نا آپ کا بائیں ہاتھ سے دونا ہے اور کبھی دائیں ہاتھ استعمال ہی نہیں کرنا یہ جو right hand ہے یہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا کہ ضائع حاجت سے فارغ ہو کے صفائی ستھرائی کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے بائیں خبا ٹھیک ہے انہی یاد رہے گا باہر نکلتے وقت کون سا پاؤں رکھنا ہے داخل ہوتے وقت کون سا تھا یعنی کہ اُلٹ کام کرنا ہے داخل ہوتے وقت تھا بایاں اور نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے واشوم سے باہر آنے کی دعا پڑھنی ہے اُفرانہ کا آخری چیز ہے کہ باہر آ کے اپنے ہاتھوں کو مٹی یا سابون سے دونا ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں ہاتھوں کو مٹی یا سابون سے اچھی طرح دونا ہے اور اس کے بعد آگے والا سابون نکالنا ہے حفظہ کچھ حصہ ڈالیں یارا بھی آج کھڑے ہو جائیں نمال کے شروع میں جب ہم قبلہ کی جانی مو کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ بانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تکبیر اولہ یا تکبیر تحریمہ زینب کیا نام ہے آمنہ کھڑے ہو جائیں بیٹے کھڑے ہو جائیں جلدی سے تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے جو آپ نے ابھی کیا نا اس کو نہیں کہتے تو توجہ سبق پر رکھا کریں یہی فائدہ ہوتا ہے جب سبق پوچھنے تو آتا نہیں سبیہ بیٹے آپ بتائیں یعنی کہ نہیں آتا افرہ آپ شاباش بیٹے آپ کو آتا ہے ہاں نہیں آتا آپ کو تکبیر تحریمہ عمر بھئی کشاہ بھی بتا دیا کریں جی جب ہم نماز پڑھتے وقت اوے بچہ پارٹی تسی سارا میرا موڑ خراب کرتے ہیں یہ سیدھو جو رہا سیدھو جو شاباش یہ بہت چھوٹا پروگرام پرتی کر لیا نا یہ نقصان دے نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں کندوں کے برابر اور اس طرح سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو یہ جو اللہ اکبر کہتے ہو بھی اپنے ہاتھ یہاں پر باندھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آفیہ میں بھی پوچھ رہا ہوں آپ سے اللہ اکبر کہے کہ جب ہاتھ باندھتے ہیں سینے پہ آئیشہ اس کو کیا کہتے ہیں تکبیر اولہ یا تکبیر تحریمہ جی ویہاں صاحب بتائیں تکبیر اولہ کسے کہتے ہیں ہاں اولہ یہ ایک تو حسوس کے ٹائم گزار دیتے ہیں جی چوتھی چیز آگے ہے دعا استفتاح ہم کہتے ہیں کہ آج فلان دکان کا افتتاح ہے یعنی آج اس کی اوپننگ ہے دب کسی دکان یا سٹور کی اوپننگ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اردو میں استفتاح نہیں کہتے افتتاح کہ آج ہم اس کو کھول رہے ہیں بقائدہ سے تو نماز کے شروع میں دعا استفتاح پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں اللہمہ بائد بینی و بین خطایا یہ ساری دعا کو دعا استفتاح کہتے ہیں تو شیخ صاحب بار بار مجھے گو رہے ہیں تو مجھے جانا چاہیے تو یہ سبق بیٹے کل سنیں گے انشاءاللہ آپ سے السلام علیکم رحمت اللہ